اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کروم پیسی کے اندر ونڈو کی اس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس آج ہے ایچ پی کی کروم بک اور یہ آپ سٹیکر پہ اس کا موڈر ویریفائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کروم اپریٹنگ سسٹم پہ چال رہی ہی ہے اس میں ونڈوز انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی او ایس ویریفکیشن آف کرنا پڑے گی اس کے لیے آپ کو ڈویلپر اپشنز میں جانا پڑے گا جب آپ کا کروم پیسی شاٹ ڈاؤن ہو جائے تو آپ نے اسکیپ پلس ایف تھری اور پاور کی کو دبانا ہے اگر آپ کے کروم پیسی پہ ایف تھری کا بٹن نہیں ہے تو آپ نے یہ دیکھیں اسکیپ کے بعد ایک دو اور تین نمبر یہ تین نمبر کی کو دبانا ہے اسکیپ پلس یہ تین نمبر کی اور پاور کی اس کو دبائیں گے تو آپ کی کروم بک جو ہے یہ ریکاوری موڈ میں آن ہو جائے گی یہ ریکاوری موڈ میں آن ہو چکی ہے جب آپ کا کروم پی سی ریکاوری موڈ میں آن ہو جائے تو آپ نے اس کی ڈویلپر آپشنز میں جانا ہے ڈویلپر آپشنز میں جانے کے لیے یہ دیکھیں کنٹرول ڈی کو پریس کریں ڈویلپر آپشنز میں آنے کے بعد آپ نے او ایس ویریفکیشن کو آف کرنا ہے او ایس ویریفکیشن آف کرنے کے لیے انٹر پریس کریں تو یہ آپ نے اپنے کروم پی سی پہ یہ کی بورڈ سے انٹر پریس کریں یہ دیکھیں OS verification off ہو چکی ہے ابھی آپ کی Chromebook جو ہے یہ restart ہوگی اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ OS verification off کرنے کے بعد آپ کا personal data remove ہو جائے گا یہ دیکھیں Chrome PC restart ہوا یہ دیکھیں OS verification off ہونے کے بعد آپ کی Chromebook جو ہے یہ developer mode میں آنے ہو چکی ہے یہاں پر وائ فائی نیٹورک کے ساتھ اس کو connect کریں یہاں پر آپ اپنے کسی بھی gmail account کے ذریعے sign in کریں اور یہ دیکھیں OS verification off ہونے کے بعد آپ کی Chromebook جو ہے یہ developer mode میں آن ہو چکی ہے developer mode میں آن ہو جائے تو آپ نے command line utility کو اپن کرنا ہے جس کو Chrome PC کے اندر پروش بولا جاتا ہے command utility کو اپن کرنے کے لیے یہ دیکھیں کنٹرول آرٹ اور ٹی کا وٹن دبائیں command line utility اپن ہو جائے گی یہاں پر type کریں shell اور انٹر دبائیں یہاں پہ آپ نے دو کمانڈز انٹر کرنی ہے یہ کمانڈ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی یہ کمانڈ انٹر کریں اور انٹر دبائیں اور دوسری کمانڈ انٹر کریں equal to one اور انٹر دبا دیں یہ دونوں کمانڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے وینڈوز کی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ کرنی ہے اور وینڈو کی بوٹیبل یو ایس بی بنانے کے بعد آپ نے اس یو ایس بی کو اپنی کروم بک کے اندر لگانا ہے پھر دیکھیں آپ نے کروم بک کی یو ایس بی پورٹ میں لگائیں بوٹیبل یو ایس بی لگانے کے بعد اس کو ری سٹارٹ کریں جب پاور اوف ہو جائے تو اس کو پاور اون کریں اور جب یہ ویڈوز ویڈیوکیشن آف کی وارنگ آئے تو آپ نے یہاں پر کنٹرول ایل کو پریس کرنا ہے تو یہ وینڈوز سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں وینڈوز کا سیٹ اپ سٹارٹ ہو گیا تو ابھی آپ سمپلی اپنی کروم بک پہ وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں لینگوز سکرین آگئی یہاں سے ہوم لینگوز کو سلیکٹ کریں اور اپنی کروم بک پہ اور یہ ہوم لینگوز کو سلیکٹ کریں اور وینڈوز سیٹ اپ کو کمپلیٹ کریں امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کروم پی سی پہ وینڈوز انسٹال کرنے میں بہت اعلی ملے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو